این ایک سو چاون اور ایک سو ساون سے ووٹو کی دوبارہ گنتی کا معاملہ ملکان سے آپ کو اپڈیٹ کریں نیو جوڈیشئر کمپلیکس این ایک سو چاون اور این ایک سو ساون سے ووٹو کی دوبارہ گنتی جاری پیپرز پارٹی کے علی موسیٰ گھلانی علی قاسم گھلانی موجود طریق انصاف کے احمد حسینڈ ڈہر اور سینڈ کریشی گنتی کے عمل میں شریک ریٹرننگ اوفیسر کے جانب سے گنتی کا عمل جاری ہے اسے حوالے سے مزید جانتے ہیں محمد مقصود سے جی محمد مقصود بتائیے گا گنتی کا عمل جاری ہے جی بالکل حلقہ این ایک سو چاون اور این ایک سو چھپن کی جو گنتی کا عمل ہے وہ جاری ہے غیر حتمی اور غیر صرف کاری نتائج جو دو الیکشن دوزہ ٹھارہ کے آئے اس میں جو پاکستان پیپرز پارٹی کی جو امید ہوا رہا ہے این ایک سو چھپن سید عبدالقادر گلانی ان کی جانب سے ریٹرننگ اوفیسر کے پاس درخواست جمع کروائی گئی جس پر درخواست منظور ہوئی اس پر بات کریں تو اگر این ایک سو چھپن سی جو پی ٹی اے کی جو احمد حسین ڈیہرڈ ہیں انہوں نے چہتر ہزار دو سو بیس ووٹ حاصل کیے تھے جس کے پر وہ پہلے نمبر پتے ہیں اس پر سید عبدالقادر گلانی جو پاکستان پیپرز پارٹی کے امیدوار ہیں انہوں نے اس پر درخواست دائر کی ریٹرننگ اوفیسر کے جانب سے درخواست منظور کی گئی اور اس وقت جو دوبارہ گنتی کا جو عمل ہے وہ اس وقت جاری ہے دونوں امید واران احمد حسین ڈیہرڈ اور سید عبدالقادر گلانی اس وقت ریٹرننگ اوفیس کے آفیس میں موجود ہیں اور جو ریٹرننگ اوفیسر کی موجودگی میں جو ہے اس وقت گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اسی طرح اگر ہم بات کریں ہلکا این ایک سو ستاون کی تو قومی جو پاکستان پیپرز پارٹی کے جو علی موسیٰ گلانی ہیں انہوں نے بھی جو ہے ریٹرننگ اوفیسر کے پاس جو ہے اپنی درخواست دائر کی تھی جو منظور کر لی گئی جس پر جو ہے ریٹرننگ اوفیسر کی جانب سے زین علی مفدوم زیان قریشی اور سید علی موسیٰ گلانی دونوں کو جو ہے ریٹرننگ اوفیسران نے طلب کیا اور دونوں امیدواران جو ہے اپنے نمائن دیگان کے ساتھ جو ہے اس وقت ریٹرننگ اوفیسر میں جو ہے موجود ہیں اور جو زبارہ گنتی کا جو عمل ہے وہ جاری ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کون سا جو امیدوار ہے جو ہے کون سا امیدوار کتنے ووٹوں کے ساتھ جو ہے کتنی موجزہ ہوگا کہ کون سا امیدوار جو ہے جیت پائے گا